شیروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے اُسل کرنے سے پہلے ناف میں تیر لگا لیا کرو سو سال کی عمر میں بھی نظر کمزور نہ ہوگی جنہیں پٹھوں کی کمزوری ہو رات کے کھانے کے بعد اکیس کالی مرچے کھا لیا کریں کچھ دنوں میں کمزوری دور ہو جائے گی نیہارمو دہی کھانے سے چہرے پر جھریان نہیں پڑتی جنہیں بستر پر پشاب کرنے کی عادت ہو انہیں نیہارمو کچھے تیل کھلایا کرو جن کو کھانا حسم نہ ہوتا ہو وہ کھانا کھانے کے بعد ایک کیلہ کھا لیا کریں جنہیں لیکوریا کی بیماری ہو وہ شوربے والے سالن کے ساتھ روٹی کھایا کریں اگر بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں تو دودھ میں آملہ ڈال کر کھایا کرو جن میں ویٹمن ڈی کی کمی ہو وہ روزانہ دوپہر کے وقت ٹماتر، گاچر اور کھیرے کا سلاد بنا کر کھائیں جن میں خون کی کمی ہو وہ کھانے میں زیادہ تر سبزی کا سالن استعمال کیا کریں ناشتے میں باجرے کی روٹی کھانے سے قد بڑھتا ہے ناشتے میں گرم دودھ کے ساتھ چار عدد خجور کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے جو لوگ اینک سے پریشان ہیں نظر کمزور ہے وہ مچھلی کا سوب بنا کر صبح کے وقت چسکی چسکی کر کے پیا کریں کچھ دنوں میں ان کی اینک اتر جائے گی جنہیں الرجی کا مسئلہ ہو وہ رات کے وقت دیسی گھی نیم گرم کر کے چند گترے ناک میں ڈالیں الرجی ختم ہو جائے گی جو لوگ مٹاپے سے پریشان ہیں وہ سونف پانی میں اُبال کر نیہار مو پیا کریں رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے بیماریاں لگ جاتی ہیں اگر آپ بڑھاپے سے نجات جاتی ہیں تو روزانہ ساگودانہ دودھ میں پکا کر کھایا کرو ہر کھانے کے بعد ناریل کا ایک کچھا ٹکڑا روز کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے حلدی کو شہد میں ملا کر ٹانسل پر لگانے سے بڑے ہوئے ٹانسل ختم ہو جاتی ہیں جنہیں ٹربل گیس کا مسئلہ ہو وہ رات کو کلونجی کے ساتھ دانے کھا کر سو جائیں دوسرے دن آرام آ جائے گا جن کی یاداشت کمزور ہوں گہوں کے پودے کا رس نیہار مو پیا کریں جس کو مسانے کی بیماری ہو رات کو پشاب نکل جاتا ہو جس پانی میں آٹا گندہ جائے اس پانی کو چند دن تک پیتے رہیں یہ بیماری دور ہو جائے گی اگر چمبل نکل آئیں تو روزانہ رات کو چمبل پر زیتون کا تیل لگایا کرو کالے چنے کچھے کھانے سے وزن کم ہوتا ہے ٹماٹر نیہار مو کچھا کھایا کرو آنکھوں کی نصر زندگی پر کمزور نہ ہوگی سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر کان میں ڈالنے سے درد میں آرام ملتا ہے شلجم کھانے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں جن میں خون کی کمی ہو بتخ کے انڈے اُبال کر کھائیں لیموں کو درمیان سے کٹ کر دو ٹکڑے کریں اس پر تھوڑی سی ٹوٹ پیسٹ لگا کر بالوں میں رگڑیں بالوں کی جمعیں ختم ہو جائیں گی دھار توری کی جڑ کو دودھ میں ڈیوو کر کھانے سے پیٹ کی پتری ایک ہفتے میں ختم ہو جاتی ہے اگر چہرہ ٹماٹر جیسا سرخ کرنا چاہتی ہو تو سٹرابری کا پانی رات کو چہرے پر لگا کر سویا کرو تل والی ریوڑی یا گچک کھانے سے بستر پر پشاپ کرنے کی آدھر چھوڑ جاتی ہے کالی مرچوں کو پانی میں اُبال کر پینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں ناشتہ کرنے سے پہلے گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر پیا کرو دس دن میں وزن دس کلو کم ہوگا اگر جسم سے کسی زخم کا نشان مٹانا ہو تو لیسن کا پانی روزانہ نشان پر لگایا کرو چائے میں اجمائن کا چمچ ڈال کر پینے سے رنگ نکھرتا ہے اس طریقے نیچے اگر براؤن داگ پڑ جائیں تو ٹوٹ پیسٹ مل دیں داگ اتر جائیں گے کسی قسم کی بھی مرض ہو سونف کا پانی پیو ناف میں تیر لگانے سے جسم کی سوستی، کائلی اور ڈیلا بن دور ہوتا ہے اگر اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہو تو نمک کم کھایا کرو کریلے کے بیچ چبانے سے بانچپن کی بیماری دور ہو جاتی ہے خوشک انجیر پر زیتون کا تیر لگا کر کھانے سے رنگ نکھرتا ہے لٹکتی ہوئی چہرے کی جلد سے نجات چاہتے ہو تو آلو کو قدو کش کریں اس میں چند دانیں انار کے اور آدھ لیمو کا رس شامل کر کے رات کو چہرے پر لگاؤ ایک ہفتے کے اندر رٹکتی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جائے گی میری شادی کی عمر ہونے کی باوجود میری شادی نہیں ہو پا رہی تھی اور جب شادی ہو گئی تو اس شادی نے میری زندگی برباد کر دی شادی کی پہلی رات میرے شہر نے مجھے دیکھے بغیر طلاق دی جس کی وجہ سے میں اسی وقت گھر چلی آئی لیکن یہاں ایک بڑی قیامت میری منتظر تھی بابی نے مجھے دیکھتے ہی میرے کردار کو گندہ کہتے مجھے بد چلن کہا اور تحمت لگانا شروع کی جس کی وجہ سے بھائی نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا جس کی وجہ سے میں بے یاروں مددگار گھر سے نکل آئی اور بغیر اپنی منزل کا سوچے ایک سیدھ چلتی گئی یہاں تک کہ ایک مزار پر پہنچائی تو وہاں پر مجود مزار کے ایک بزرگ نے مجھے یوں دلہن کے لباس میں مزار پر دیکھا تو میرے پاس آتے اس کا سبب جانے لگا تو میں نے اپنی دکھ بھری داستان کہہ سنائی جسے سننے کے بعد اس بابا نے کہا کہ تین دن تک سورہ یاسین کا مسلسل وظیفہ کرو پھر اس کا کرشمہ دیکھنا میں نے اس بابا کے کہے پر عمل کیا اور تیسری راہ سورہ یاسین کا وظیفہ کر کے میں سو گئے جس کے چند گھنٹوں کے بعد ہی کسی کے زور زور سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی میری آنکھ کھل گئی تو میرا دل موں کو آنے لگا خدا کا ایسا انصاف کہ میں ساکت رہ گئے میں کچن میں کھڑی بجی کچی روٹی نوالے میں چائیں ڈیوکھر کھاتی ساتھ ساتھ ایک نظر باہر برامتے میں لگی اس گھڑی پر ڈال لیتی تھی جس کی سوئی کو آگے بڑھتے دیکھ کر میرے ہاتھوں میں بھی تیز رفتاری آتی جا رہی تھی کیونکہ میرے سکول میں جانے کا وقت ہونے والا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ آج مجھے دیر ہو کیونکہ تقریباً روز ہی میرے دیر سے سکول جانے پر مجھے پرنسیپل سے باتیں سننے کو ملتی تھی اور میں ان کی اتنی باتیں سننے کے باوجود بھی چاہ کر وقت پر سکول نہیں پہنچ پاتی تھی جس کی وجہ میری بھاپی تھی جو میرے گھر سے نکلنے سے پہلے تک جو میرے گھر سے نکلنے سے پہلے تک کوئی نہ کوئی کام میرے کرنے کے لیے نکالتی ہی رہتی تھی اور میں اس کو انکار کر کے اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی کیونکہ اچھے سے جانتی تھی کہ ان کو انکار کی صورت میں وہ اتنے غصے میں آ جاتی کہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی دریخ نہ کرتی اور میری طبیعت میں اتنی آجزی اور دھیمہ پند تھا کہ میں جوان جہان ہونے کے باوجود جب کر کے ان کی مار سہ لیتی حتیٰ کہ گھر کے سکون کو برقرار رکھنے کی خاطر اور کچھ بھائی سے محبت کی بدولت کبھی ان سے بھابی کی شکایت نہیں لگائی اس کے باوجود بھابی کی ہوتے ہوئے گھر میں امن و سکون کا رہنا مشکل ہی تھا کیونکہ گھر میں سارا دن فارق رہنے اور سارے گھر کا کام مجھ سے کروانے کے باوجود ان کو بھائی اور مجھ سے شکایتیں رہا کرتی تھی جس کا وہ گھر میں اونچا اونچا بول کر برملا اظہار کرتی دکھائی دیتی جسے ایسے لگتا جیسے کہ وہ بہت ہی مظلوم اور ہم بہت زیادہ ظالم ہیں یہی وجہ تھی کہ بھائی اور میں نے ان کی اس عادل سے سمجھوتا کر رکھا تھا اور کبھی ان کو کسی بات سے مہم نے روکا ٹوکا بھی نہ تھا کیونکہ اگر ایسا کبھی کبار بھائی کر بھی لیتے تو بھابی کا غصے کے مارے اتنا برا حال ہوتا کہ وہ اپنے معصوم بچوں کو بغیر ان کی کسی غلطی کے ان اپنا غصان پر اتارنا شروع کر دیا کرتی جس پر بھائی آئندہ کچھ بولنے سے توبہ کر لیتی تھی اس سب کی وجہ سے بھابی ہم دونوں بہن بھائیوں کی اچھائی کو بہت ہی غلط طریقے سے لے رہی تھی اور انہیں کسی کا ڈر بھی نہیں رہا تھا میرے والدین کو فوت ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا بھائی کو تو وہ اپنی زندگی میں ہی شادی شدہ کر گئے جبکہ میری باری چاہ کر بھی انہیں اللہ سے محلت نہیں مل سکی اور وہ دونوں بھائی کو میری ذمہ داری سومتے عبدی نیند سو گئے جس کے بعد وہ جب بھی بھابی سے اس موضوع پر بات کرتے بھابی آگے سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اس بات کو ٹال دیتی تھی اور پھر اسی دوران ہم پر ایک اور مسئیبہ ٹوٹ پڑی بھائی کو ایک موسی بیماری لگ گئے جس کی وجہ سے میری شادی والا معاملہ بلکل طور پر دھب گیا بھائی کی بیماری کے ساتھ اور بہت سی مشکلات نے ہمارے گھر کا مو دیکھ لیا تھا جن سے نپٹنے کے لیے کوئی صورتحال نصر نہیں آتی تھی اکیلے بھائی ہی ہمارے گھر کے کمانے والے تھے جب وہ بیمار پڑ گئے تو گھر میں آہستہ آہستہ فاکوں کی نوبت آنے لگی اور بھائی کے علاج کے لیے بھی پیسہ نہیں بچا تو بھابی نے اس مشکل وقت میں اپنا سارا چڑچڑاپن مجھ پر نکالنا شروع کیا انہیں ایسے لگتا جیسے گھر کے تمام اخراجات میری وجہ سے ہیں تو میں نے آخر کار تنگ آتے اپنی پڑھائی کو کام میں لانے کا سوچا اور گھر کے قریب ہی ایک سکول میں ٹیچنگ کی نوکری کے لیے تلاش کرنے لگی میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے نوکری بھی مل گئی تنخواہ تو زیادہ نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے شکر کیا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے بھائی اپنے مشکل حالات میں مجھے یوں کام کرتا دیکھ کر میرے بہت ہی مشکور ہونے لگے تھے جبکہ بھابی کے تیور تو اب بھی ویسے کے ویسے تھے وہ پتہ نہیں کیوں مجھ سے اتنی خار کھاتی حالانکہ میں نے کبھی بھی ان کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا جبکہ یہ میرا ہی خیال تھا کہ میں نے ان کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا یا پھر میری وجہ سے ان کو کبھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن شاید ایسا نہیں تھا کہ کہیں نہ کہیں انہیں میری ذات سے کوئی ایسا گلا یا پریشانی ملی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی لیکن میں ان کی نفرت کے ماخر سے شدید لا علم تھی اس لیے مجھے اپنا آپ بہت ہی مسلم لگتا گھر کے کام کاج اور سکول کی نوکری کو میں نے بڑی مشکل سے سنبھالا ہوا تھا ان دونوں کاموں کی وجہ سے میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی لیکن کوئی بھی میری اس تھکن کا احساس کرنے والا نہیں تھا اس لیے ان حالات سے تنگ آتے اکثر میں اپنی شادی کے بارے میں سوچنے لگتی کہ شاید شادی کے بعد مجھے ایک آرامد زندگی میسر ہو جائے گی اپنی بھابی کو اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے دے کر میں یہی سمجھنے لگی تھی کہ سب ہی لڑکیاں شادی کے بعد عیش کرتی ہیں اور جو چاہیں بول بھی سکتی ہیں اور کر بھی سکتی تھی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب باتیں میری شادی شدہ زندگی پر لاغو ہونے والی نہیں بلکہ مجھے تو اس شادی کے نام سے ایسا دچکہ ملنے والا ہے جس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑنا تھا میری سکول کی نوکری شروع کرنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد بھائی کچھ بہتر ہوئے تو انہوں نے پھر سے کام پر جانا شروع کر دیا تھا میں نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ جب بھائی تنرست ہو جائیں گے تو میں سکول کی نوکری چھوڑ دوں گی اور میں شاید ایسا کر بھی لیتی لیکن اس سے پہلے ہی بھابی نے مجھے سکتی سے نوکری چھوڑنے سے منع کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ گھر کی اتنے خرچی ہیں جو بھائی کی تنخواہ میں پورے ہونے مشکل ہیں تو مجھے یہ نوکری نہیں چھوڑنی چاہیے تب میں خاموشی سے ان کی بات مان گئی اس کے بعد بھائی نے مجھ سے ایک دو بار کہا بھی کہ اب وہ ٹھیک ہے تو میں سکول نہیں جاؤں لیکن بھابی کے ڈر کی وجہ سے ان کے سامنے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی اور جب بھائی نے زیادہ دباؤ ڈالا تو میں نے کہہ دیا کہ مجھے بچوں کو پڑھانا اچھا لگتا ہے تو مجھے یہ کام کرنے دیں تب بھائی یہ گہری سانس بھر کر بولے کہ لوگ میرے نوکری کرنے سے ترہ ترہ کی باتیں بنانے لگی ہیں ان کا کہنا ہے کہ میرا بھائی میری شادی کرنے کی بجائے میری کمائی کھا رہا ہے اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر پاتے ان کی باتیں سنتے لوگوں کی باتوں پر تو مجھے بہت ہی غصہ آیا لیکن میرے کچھ بولنے سے پہلے بھابی نے وہ لوگوں کی پیٹ پیچھے ان کے لتے لیے اگر یہ سب باتیں لوگ سن لیتے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر پھر کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے بھابی کے غصہ سے بول پڑھنے سے ساری بات وہی رہ گئے اور شاید بھابی چاہتی یہی تھی کہ بھائی کی باتوں میں آ کر میں کہیں نوکری چھوڑنا دوں بھائی اب وقت گزرنے کے ساتھ حقیقتر میری شادی کو لے کر پریشان تھے کیونکہ پہلے تو وہ جب بھی بھابی کو میرا رشتہ ڈھوڑنے کو کہتے تو بھابی سستی سے کہہ دیتی کہ مل جائے کا اچھا رشتہ بھی ابھی کون سا اس کی عمر نکلی جا رہی ہے اور اسی طرح غفلت برتتے اب واقعے میں میری عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی جس کی وجہ سے اب تو میرا رشتہ ہونا پہلے سے بھی زیادہ مشکل لگنے لگا تھا یہ بات محسوس کرتے بھابی نے بھائی کو دکھانے کے لیے رشتہ ڈھوڑنے لگی ایسے رشتے والوں کو گھر بلاتی جن کو دیکھتے ہی بھائی انکار کر دیا کرتے ان میں سے بہت سے رشتے کوئی بات آگے بڑھنے سے پہلے ہی مجھے دیکھتے انکار کر دیا کرتے تھے کیونکہ بھابی مکاری سے مجھے ان کے سامنے اچھی حالت میں آنے بھی نہ دیتی اس بار بھائی نے سکتی سے بھابی کو میرا اچھا رشتہ تلاش کرنے کو کہا تھا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ اب مسید لوگوں کی باتیں برداشت نہیں کر سکتے تو بہتر یہی ہے کہ وہ میری جلد سے شادی کروا دیں جبکہ بھائی صبح صویرے اپنے کام پر نکلتے اور رات کے وقت گھر واپس آتے ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ خود سے میرے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ سکیں وہ تو اپنی ذمہ داری اپنی بیوی کے سپرد کر کے بے فکر ہو چکے تھے اور اب بس رشتے نا پسند آنے پر بھابی کی چال نہیں سمجھ سکے تھے کیونکہ بھابی کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنا دیتی ایسے رشتے آنے میں ان کا کوئی قصور نہیں آج کل ایسے ہی رڑکوں کے رشتی ہیں اگر بھائی اچھا رشتہ چاہتی ہیں تو انہیں صبر سے کام لینا ہوگا بھابی کی یہ بات سنتے ہی بھائی واقع میں خاموش ہو جاتے یہ سوچتے ہوئے کہ میری بیوی کو اس بارے میں زیادہ پتا ہے تو وہ ٹھیک کہہ رہی ہوں گی بھائی بھابی کے اس رویے کی بدولت واقع میں میری شادی کے عمر گزرتی جا رہی تھی اور کچھ مجھے ایک منٹ بھی سرخ ہو جانے کی فرصت بھی نہ ملتی تھی تاکہ میں اپنا کچھ خیال رکھ سکوں جس کی وجہ سے میں وقت سے پہلے بوڑی لگنے لگی تھی بھابی کی مجھ سے نفرت اور کچھ اپنی زندگی کے سکون کے لیے انہوں نے میری زندگی کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا تھا انہیں اپنے گھر کے لیے ایک چوبیس گھنٹے کی نوکرانی ملی ہوئی تھی اور وہ بھی مفت جسے پیسے دینے کی بجائے وہ میری نوکری کے پیسے گھر کے خرچوں کا رونا روتے لے لیتی تھی اور میں دن رات کام کرنے کے باوجود خالی ہاتھ کی خالی رہ جاتی میں اپنے بھائی کے گھر کا سارا کام کرتے شاید خود کو نوکرانی نہ ہی سمجھتی لیکن ایک تو بھابی کا مجھ سے رویہ اور سلوک دوسرا میرا گسہ پھٹا پرانا پہناوا مجھ ان کے گھر کی نوکرانی بنا ہی دیتا تھا سکول کی بہت سی ٹیچرز مجھے میرے کپڑوں کی وجہ سے بہت زیادہ باتیں سناتی اور جب میں بھابی کو اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسے اپنے پاس رکھنے کا کہتی تاکہ کپڑے لے سکوں تو وہ آگے سے اتنا وویلہ مچاتی کہ میں سرد آ بھر کر بس اپنی ضرورتوں کو وہی ختم کر دیا کرتی مگر جب اپنے پیسوں سے بھابی کو نتنے کپڑے پہنے دیکھتی میرا دل جل جاتا جو کہ میرے پیسوں سے لیتی تھی اور وہ خود سارا دن اتنا بنی ٹھنی رہتی کہ وہ سب کو مجھ سے بھی کم عمر لگتی تھی اس کے اس طرح خود کو سوار کر رکھنے کے ہنر کی وجہ سے مجھے لگتا کہ بھائی ان کے غصے کی پرواہ کیے بغیر ان سے نبھاہ کیے جا رہی تھی ان سے ہر کام کاج کے لیے سلاح لیتی تھی پھر ہی کوئی قدم اٹھاتے اور میں انہیں اپنی زندگی میں یوں دیکھتے حسرت سے دیکھتی رہ جاتی کہ ایسا ساتھی مجھے کم ملے گا اور کیا کبھی مجھے بھی ایسی پرسکون زندگی دوبارہ میسر ہوگی جیسے پہلے امی ابو کیوں زندگی میں تھی ہر فکر اور پریشانی سے پاک مگر پھر یہ سب سوچتے میں تلق سا مسکرا دیتی کہ میری قسمہ تب سو چکی تھی جو شاید ہی اب دوبارہ چمکتی کیونکہ اب تو مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے دنیا داری کے دندوں میں اللہ کو بھول چکی ہوں تو وہ خاک میرا مددگار ہوگا شاید اللہ کی رحمت کو بہت ہی حلکے میں لے رہی تھی نہیں جانتی تھی کہ اللہ بہت غفور و رحیم ہے جو جب نوازنے پر آتا ہے تو اپنے ہر حکیر جان کو بھی خزانوں سے نواز دیتا ہے میں اپنی زندگی سے بہت زیادہ مایوس ہو چکی تھی اور یہی مایوسی مجھے دیمہ کی طرح کاٹنے لگی تھی مگر اس سے پہلے کہ میں بالکل ہی جینے کی امید چھوڑ دیتی اور باقی کی زندگی ایک ریبورٹ کی طرح گزارتے موت کا انتظار کر دی کہ میری زندگی کو گزارنے کے ساتھ ساتھ جینے کے بھی ایک وجہ تھماہی دی گئے جسے مجھے لگا کہ اللہ کو مجھ پر رحم آیا ہے ایک دن معمول کی طرح میں سکول سے آ کر گھر کے کاموں میں غرق ہوئی پڑی تھی اچانک سے گھر میں کچھ انجانے سے چہرے داخل ہوتے دکھائی دئیے میں بہت زیادہ گھبراہ کی میری حالت بہت ہی ابتر ہوئی پڑی تھی اس لیے سامنے مجود چمکتی دمکتی حالت میں کھڑے مہمانوں کے سامنے کچھ زیادہ ہی میں بری لگ رہی تھی ان میں دو عورتیں اور ایک مرد شامل تھا جو ارد گرد نکاہ دڑا رہی تھی جب ایک عورت میری طرف دیکھتی نخوت سے بولتے ہوئے میری بھابی کا نام لے کر اس کے بارے میں پوچھنے لگی تو میں انہیں بیٹھنے کو بولتی بھابی کو بلانے ان کے کمرے میں چلی گئے بھابی مہمانوں کا سنتے ہی جلدی سے باہر آئی تھی اور ساتھ مجھے چائیں پانی کا اچھے سے انتظام کرنے کو کہتے ساتھ ان کے مہمانوں کے پاس جانے سے پہلے بھائی کو فون کرتے جلد اس جلد گھر آنے کا کہا اور بغیر آگے سے بھائی کی کوئی بات سنے فون کارتی مہمانوں کی طرف بڑھ کے جیسے اسے مہمانوں سے ملنے کی بہت زیادہ جلدی ہو میری چھٹی ہی سی شارع کرنے لگی یہ لاسمن کوئی مجھے دیکھنے والے ہی ہوں گے جو بھابی نے بھائی کو بھی بلایا ہے اور اس بار بھی یقیناً ان لوگوں کی طرف سے انکار ہی ہوگا کیونکہ جس حالت میں میرا ان سے ٹاکرا ہوا تھا وہ کسی ملاسمہ سے بھی گیا گزرا تھا یہ بات سوچتے دل محسوس کر رہے گئے لیکن اس بار سب کچھ میری توقع کے بارک سونے والا تھا میں نے خود کو مصبوط کرتے مہمانوں کے سامنے جانے سے پہلے میں نے وہ کپڑے پہن لیے تھے جو کچھ قبول حالت میں تھے اور بال بھی اچھے سے بنا لیے تھے یہ سب کرتے دل میں یہ بات تھی کہ مجھے خود کو خود کے لیے کوشش کرنی چاہیے شاید جس سے میری نیا پار لگ جائے اور کچھ پانے کے لیے اگر میں کچھ محنت کر لوں تو زیادہ برا نہیں میں سب کچھ مہمانوں کے سامنے لے کر گئی اور تب ہی میرے بھائی بھی وہاں پر آ گئے تب ہی ان دو عورتوں میں سے ایک عورت مجھے دیکھتے بولی کہ وہ تو مجھے نوکرانی سمجھتی تھی لیکن یہ تو اب کچھ اور ہی لگ رہی ہے اس نے یہ بات تنزیہ انداز میں کہی تو میں نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی لیکن وہ عورت پتہ نہیں کیسے ایک دم سے مزید بولے بغیر چھپ کر گئے جیسے اسے کسی نے اسے چھپ کرنے کا اشارہ کیا ہو میں مزید اس پر سوچتی کہ اسی وقت بھائی آئے زوردار انداز میں سلام کرتے بھابی کے پاس بیٹھ گئے میں وہاں سے نکلتے وہاں سے چلے جانے کی بجائے دروازے کی آڑ میں کھڑی اندر ہونے والی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی تھی جب میں نے سنا کہ ان لوگوں کو میں بہت پسند آئی ہوں تو ان کی طرف سے اس رشتے کے لیے ہاں ہیں اور بھائی جب چاہے ان کے بیٹے کو دیکھنے جا سکتے ہیں تاکہ جلدی سے رشتہ پکا ہو اور بات کی رسمیں نبھائی جا سکیں ان کی بات سنتے میں نے حیرت اور خوشی سے اپنے موپر ہاتھ رکھ لیا کیونکہ آج کافی دنوں کے بعد کسی کو میں پسند آئی تھی ورنہ تو لوگاں مجھے دیکھتے ہی انکار کر دیا کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ میرے دل سے اب شدت سے دعا نکلی تھی کہ بھائی کو بھی یہ لڑکا میرے لیے پسند آ جائے تو پھر میری زندگی میں شاید بہار کے پھول کھل ہی اٹھیں میں نے سر اوپر اٹھاتے بے ساکتا اللہ سے دعا کی اس کے کچھ دنوں کے بعد بھائی بھابی بھی لڑکے کو دیکھنے گئے تو جب تک وہ واپس نہیں آگے میری جان بیچینی کا شکار تھی تو یہ بیچینی اب شاید تب ہی ختم ہوتی جب سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہوتا گھر کے کام نپٹاتے دل ہی دل میں دعا گوبی تھی بھائی واپس آتے ہی اس دن کافی دیر بعد میرے پاس آئے تھے اور مجھے خود سے لگاتے نم آواز میں بتایا کہ وہ لڑکے کو میرے لیے پسند کر آئے ہیں وہ لڑکا اور اس کے گھر والے بہت اچھی ہیں جنہیں اس گھر سے میرے علاوہ وہ کچھ اور نہیں چاہیے اور وہ لوگ بس سادگی سے نکاح کروا کر مجھے رخصت کروا کر لے جانا چاہتی ہیں ان کی باتیں سنتے میں سوچ رہی تھی کہ کیا آج بھی دنیا میں اتنے اچھے لوگ موجود ہیں مگر جب اسی وقت مجھے اس دن ایک عورت کی نخوت بری نظریں اور دوسری عورت کا میرے بارے میں بولا جملہ میری دماغ میں گردش کرنے لگا تو دل کچھ خوف سے دھڑک اٹھا تھا کیا وہ لوگ دوھری شخصیت رکھتے تھے ان کا کون سا رکھ سچا ہوگا میں نے اپنے ذہن سے وہاں سے ہٹاتے بھائی کی طرف لگایا جو بہت ہی خوش لگ رہی تھے تو میں بھی سب کچھ بھولتی مسکرا دی کہ اب میری زندگی میں بھی خوشی آنے والی تھی بھابی نے بھائی کے کہنے پر مجبوری میں میرے لیے کچھ کپڑوں اور اس کے علاوہ ضرورت کی کچھ چیزوں کی خریداری کر لے اور میں ان سب چیزوں کو دیکھتے حسرت سے ان کو چھوٹتی اب یہ سب میں استعمال بھی کر سکوں گی اس شادی کو لے کر میرے دل میں آہستہ آہستہ سے بہت سے خدشات جلم لینے لگے تا میں تھوڑا ڈر جاتی لیکن پھر سوچتی کہ ان موقعوں پر سب لڑکیاں ایسا ہی محسوس کرتی ہیں کیونکہ اپنا گھر چھوڑنا اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے شادی کا دن فون پر ہی مقرر کر لیا گیا اور وہ لوگ دوبارہ ہمارے گھر نہیں آئے جس پر مجھے تاجب ہوا لیکن میں کسی سے اس بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتی تھی جب میری شادی کے دن قریب آئے تو اردگرد کے لوگوں نے بھائی بھابی کے خلاف بہت ساری باتیں بنائے کہ وہ اس قدر سادگی سے شادی اپنا پیسہ بچانے کے لیے کر رہی ہیں اور جب یہ باتیں بھابی اور بھائی تک پہنچی تو حسب عادت بھابی نے تو لوگوں کو ہی برا بھلا کہا جبکہ بھائی پشتانے لگے کہ انہیں میرے سسرال والوں کے کہنے کے باوجود کچھ نہ کچھ کر ہی لینا چاہیے تھا جبکہ میں ان باتوں سے بے بہرا ہو کر اپنی اگلی زندگی کو لے کر کبھی خوش اور کبھی غمقین ہو جاتی تھی اور پھر جب میں نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں بھی یہ موقع آیا کیونکہ میں نے تو اب یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا لیکن اب بھابی بدل چکی تھی جس کی بدولت میرا نکاح ممکن ہو پایا تھا میں خوش گمانیوں میں گھرنے لگی تھی رکستی کے وقت بھائی بھابی سے ملتے میں ہچکیوں سے روتے اپنے سسرال چلی آئی اور پھر کمرے میں بیٹھی اپنے شہر کا انتظار کرتے میں شرمانے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ گبرہت کا شکار بھی تھی میں نے تو اپنے شہر کو دیکھے بغیر ہی اپنا سب کچھ ماں لیا تھا اور اپنی آنکھوں میں ڈھیروں خواب بھی سجا لیے تھے کہ مجھے اپنے شہر کے ساتھ کیسی پرسکون زنگی گزارنی چاہیے تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی میرے شہر کمرے میں داخل ہوا میں نے اپنا جھکا چہرہ مزید جھکا لیا لیکن میرے شہر کے موں سے جو لفظ نکلے انہوں نے کچھ اس طرح مجھے دہرہ زدہ کیا تھا میں سب کچھ بھولتی اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو کہ وہ میری طرف سے موڑے کھڑا تھا اور اس نے میری طرف دیکھے بغیر مجھے شادی کی پہلی رات طلاق کے الفاظ کہہ دیئے تھے جسے میں بینہ اپنے جسم کو حص و حرکت ساکت سی بیٹھی تھی اس نے رات کے اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر مجھے گھر سے نکال باہر کیا تھا تا میں نے اس کی بہت منتیں کی کہ وہ مجھے اس وقت گھر سے نہ نکالے مگر وہ نہیں مانا باقی گھر والے مجھے کہیں نظر نہ آئے میں نے جو اس نکاح کو ہوتے ہی اتنے بڑے بڑے خواب دیکھ لئے تھے وہ سب چکنا چور ہو چکے تھے بلکہ اس نکاح نے تو میری زندگی مزید برباد کر دی تھی اور میں دلہن بنی ویسے ہی اپنے بھائی کے گھر کی طرف گامسن ہو چکی تھی اس رات ایک بھلے مرد نے مجھے گھر تک باحفاظت پہنچا دیا تھا ورنہ شاید اپنے ساتھ مزید کچھ بورا ہونے پر میں مر ہی جاتی ویسے ابھی میری حالت آدھمروں جیسی پڑی تھی میرے دروازہ کھٹ کٹانے پر جیسے ہی میرے بھائی نے دروازہ کھولا مجھے یوں سامنے دیکھ کر روح لرس گئی ان کی میں آگے بڑھتے بھائی کے گلے لگتی دھاڑے مار مار کر رونے رکی جب اسی وقت بھابی نے وہاں آتے مجھے بھائی سے الگ کیا اور اپنے سامنے کرتے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر دے مارا جس کو میں برداشت نہ کر پاتے میں گر پڑی تھی لیکن میں نے جب دیکھا کہ بھائی مجھے اٹھانے آگے نہیں بڑے تو میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے حیرانگی سے پہلے اپنے بھائی اور پھر خود کو تھپڑ مارنے والی بھابی کو دیکھا تھا اور پھر میں جیسے اپنی سننے اور کچھ دیکھنے کی حص کھونے لگی کیونکہ سے بھابی کی ہر جائس اور ناجائس باتیں مانتی تھی بھابی نے میری اسی عزت کو تار تار کر دیا تھا بھابی نے میری ذات سے اتنی گندی باتیں جوڑی تھی کہ اگر کوئی بھی غیرت مند بھائی سنتا تو جیتے جی مر جاتا بھائی تو پہلے ہی بھابی کو کبھی جان نہیں سکے اور اس کے مو سے نکلی ہر بات کو سچا سمجھتے تھے تو انہوں نے آج میرا کیا ساتھ دینا تھا مگر اس رات جو بھائی نے کیا وہ بھی تصور نہیں کر سکتی تھی بھائی نے اس رات ہر لحاظ کو بھلائے مجھے گھر سے نکال دیا اور میں ہاتھ جوڑتے ان کے پاؤں پڑتے فریاد کرتی رہ گئے کہ میں نے کچھ نہیں کیا مجھے گھر سے نہ نکالے لیکن سب جیسے آج میری طرف سے اپنے کان بند کر چکے تھے میرے نکاں نے مجھے میرے گھر سے بھی در بدر کر دیا تھا اور میرا پہنا گیا دلہن کا جوڑا مجھے کانٹوں کی طرح چھپنے لگا مجھے یہ لباس ہی منحوس لگا جس کے پہننے سے مجھے بے گھر ہونے کے ساتھ ساتھ بد کردار کا تغمہ بھی مل گیا تھا میں ویران صورت اور بنجر آنکھے لیے اتنے صدموں کے بعد میری آنکھیں ساکت ہوئی رونا بھول گئی تھی پیدل ہی ایک طرف کو چل پڑی تھی فجر کی ازانے ہونے لگی تھی جس کی وجہ سے دن کا صویرہ ہونے لگا تو لوگ میری طرف تاجب سے دیکھتے اور موہی موہ میں کچھ بڑھ بڑھاتے آگے بڑھ جاتے کسی نے آگے بڑھ کر مجھ سے اس سب کا سبہ پوچھنے کی زہمت بھی نہ کی اور میں بلا مقصد بغیر لوگوں کی طرف توجہ دیے چلی جا رہی تھی حالانکہ جانتی تھی کہ میری کوئی بھی منزل نہیں پھر بھی نہ جانے کونسی طاقت مجھے رکنے نہیں دے رہی تھی جب میرا ایک مزار کے پاس سے گزر ہوا تو میں اپنے قدم آگے کی طرف بڑھنے سے روکتی اس طرف چلی گئے وہاں کے بزرگ مجھے اس حالت میں دیکھتے حیران ہوئے اور میرے پاس چلے آئے مجھ سے نرمی سے اس کی وجہ جانی چاہی کہ میں دلہن کے لباس میں کیوں اس طرح سے رول رہی ہوں تو میں نے روتوے خود پر گزری ساری کہانی ان کو سنا دی وہ بزرگ خود بھی آپ دیتا ہو کے اور مجھ سے بولے کہ تین دن تک مسلسل سورہ یاسین کا ورد کرو اور پھر اس کا کرشمہ دیکھنا میں نے کسی کی بھی بات پر نہ کرنے کا تو جیسے سیکھا بھی نہیں تھا اس لیے اس بزرگ کی باتوں پر یقین کرتے وہیں اپنا بسیرہ کر لیا اور تین دن سورہ یاسین کی تلاوت کر دی رہی جب تیسری رات وظیفہ کر کے سوئی تو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد کسی کے چیخنے اور چلانے کی آواسی آنے لگی جس سے میری آنکھ کھل گئے تب میں نے جو دیکھا اس نے میری آنکھیں کھول دی اور پتہ نہیں وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئے تھے مجھے اس مزار پر دیکھتے ہی حیران ہوئے اور پھر آگے بڑھتے بھابی مجھ سے مافیا مانگنے لگی اور میں خدا کی اس پلٹی ہوئی کائعہ پر ششتر کھڑی تھی بھائی ایک طرف سر جھکائے بہت ہی پریشان حال کھڑے تھے میں نے دل بڑھا کرتے بھابی کو ماف کرتے ان کے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے دونوں بچے بہت بیمار ہیں اور اس وقت وہ ہسپیٹل داخل ہیں ڈاکٹر ان کی بیماری سمجھنے سے کاثر ہیں اور وہ اس وقت کسی وجہ سے تڑپنے لگے تھے جب تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے مجھے گھر سے نکالا تھا جس سے انہیں آستہ آستہ سمجھ آنے لگا کہ ان کے بچے ان کے گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہیں تو کسی نے انہیں اس مزار پر آ کر دعا مانگنے کو کہا تھا وہ آج یہاں پر چلے کچھ دیر کے بعد بھائی بھی شرمندہ سے مجھے خود سے لگاتے رو دئیے تھے اپنی کتھائیوں کی مافی مانگی تو میں نے انہیں ماف کرتے ہسپتال چلنے کو کہا ہمارے ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے خوش کبری سنا دی کہ بچے اب بہتر حالت میں ہیں جس پر سب نے شکر کا کلمہ پڑا اب بھابی ہر وقت مجھ سے مافی مانگتی نظر آتی بھابی نے مجھے میرے ایک نا کردہ جرم کی سزا دی جو کہ تب کی بات تھی جہاں میرے والدین زندہ تھے ان کے ایک شرابی بھائی کو میں پسند آئی تھی لیکن میرے والدین نے میرا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد جلد ہی ان کا بھائی مر گیا جس کی وجہ بھابی کو ہمیشہ یہی لگتی کہ وہ مجھ سے شادی نہ ہونے کی وجہ سے مرا ہے اگر میری شادی اس سے ہو جاتی تو وہ کیا پتہ صدر جاتا اور زندگی کی طرف لوٹ آتا یہ باتیں مجھے اب بھابی نے بتائی تھی پہلے میں لا علم تھی کیونکہ تم میں کچھ کم عمر تھی تو امی ابو نے مجھے اس بارے میں کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا یہی وجہ تھی کہ بھابی بدلے کی وجہ سے میری شادی نہیں ہونے دے رہی تھی اور شادی اور نکاح ہونے اور اسے ختم کرنے میں ساری بھابی کی سازش تھی تاکہ بھائی دوبارہ میری شادی کا سوچے بھی مت اور میں ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں لیکن بھائی نے اس رات غصے میں مجھے گھر سے نکال دیا اور بھابی کے پلان کا آخری حصہ دھورا تھا جس پر وہ افسوس کیا کرتی اسے اپنے بچوں کی خراب طبیعت نے ہلا ڈالا بھابی نے مافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس بار دل سے میرے لیے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈ دے مجھے بہنوں کی طرح رخصت کیا تھا اور پھر میں نے دل سے ایک نئی زندگی شروع کرتے اپنے سارے خوابوں کی تمیر پائی تھی